جائے شریع محکال جائے کال بیرو ہم تانتر کی دروازہ آج آپ کو تانتر کی دنیا میں اپیوگ ہونے والی ایک ایسی وستو کے بارے میں بتائیں گے جو کی کافی ایک کم دیکھنے کو ملتی ہے جس کو کی ہم کستوری بول دیتے ہیں آپ لوگ جیسے کستوری سنائی ہوگا بہت لوگوں میں تو ہم لوگ جو تانترک ہوتے ہیں جو صادق ہوتے ہیں یہ کستوری کا بہت خوبی سے اس کا پریوک کرتے ہیں بہت ہی تانتر میں اس کا اپنا ہی ستان ہے کستوری جو ہے وہ ہرن ہوتا ہے جو اس کی نابی کے پاس ایک گچھا بن جاتا ہے اور وہ اس ہرن سے جڑا ہوتا ہے وہ ہی گچھا جو ہے اس کو ہی کستوری بول دیا جاتا ہے اور یہ جو کستوری ہوتی ہے کافی مہنگی بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو یہ ہر ہرن میں نہیں ملتی ہے یہ کچھ پر جاتی کے ہرن ہیں جن میں یہ پائی جاتی ہے جس ہرن کے دانت جو ہوتے ہیں دو دانت آگے کو نکلے ہوں وہی ہرن کے کستوری جو ہے پیدا ہوتی ہے اس کی نابی کے پاس بنتی ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں دکھنے میں یہ گول ہوتی ہے اور اس میں کالے کالے دانے ہوتے ہیں تو یہ جب ہرن مرتا ہے تب ہی جو ہے پرابت ہوتی ہے آپ ویسے اس کو پرابت نہیں کر سکتے ہو ویسے جیتے ہوئے ہرن سے آپ کستوری نہیں لے سکتے ہو ہرن پرنت مار کر ہی ہرن کو بہت پا سکتے ہو اور اس میں لال لال دانے ہوتے ہیں جیسے ہرن کو مرتا ہے یا مار کے آپ نکالتے ہو وہ دانے جو ہے کالے پڑ جاتے ہیں اس کی خوشبو جو ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے جانے کی اگر آپ اس کو ناک کے پاس اپنے لے کر آئیں گے تو آپ کی نقصیر ہے وہ پھڑ جاتی ہے یعنی کی بلڈ آ سکتا ہے آ جاتا ہے یعنی کی اتنی یہ تیج خوشبو ہوتی ہے اس کی تو اس کو سونگا نہیں جاتا تندر میں اس کا ینتر بنانے میں بہت یہ کام آتی ہے یہ تقریباً بجار میں بھی تیس ہزار سے لے کے ساٹھ ستر ہزار پرتی گرام بھی تک یہ ہے ملتی ہے اتنی مہنگی ہوتی ہے کسٹوری اور یہ انے جیسے انے جانور جو ہیں بطک میں بھی پائی جاتی ہے کچھ پر جاتی کی بطک ہوتی ہے اور ایک سانڈ میں بھی پائی جاتی ہے یعنی کی وہ بہارلے دیشوں میں بنتی ہوتی ہے جو دوسری پر جاتی ہوتی ہے تو اور بھی یعنی کی جانور ہیں ایسے جن کے پائی جاتی ہے لیکن فرق بس اتنا ہے کہ جو ہرن کی کسٹوری ہوتی ہے وہ سب سے درلو ہوتی ہے سب سے نیاب ہوتی ہے اس کی خوشبو بہت ہی الگ ہوتی ہے آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا یا کسی نے بات بتایا ہوگا آپ کو جو ہرن ہوتا ہے وہ جو کسٹوری ہوتی ہے اس کی خوشبو کے کارن وہ ادھر ادھر بٹکتا رہتا ہے کہ مجھے یہ کسٹوری یہ خوشبو جو ہے کہاں سے آ رہی ہے لیکن جو ہرن ہوتا ہے وہ جان نہیں پاتا ہے کہ وہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے ایسی اتنی اس کی جو ہے خوشبو ہوتی ہے تو پرماتما کا بنایا ہوا جیو خود ہی اس کے شریر میں سے نکلتی ہے اور خود ہی وہ بٹکتا رہتا ہے ہر جگہ جنگل میں ادھر ادھر سے ادھر بٹکتا رہتا ہے اسی کی خوج میں لیکن وہ کبھی جان نہیں پاتا کہ وہ جو کسٹوری ہے وہ اس کے اندر ہی لگی ہوئی ہے یعنی کہ اس کے شریر میں ہی لگی ہوئی ہے تو یہ ایک قدرت کی کرامات ہے اور اس کو جو ہے بجار میں نکلی بھی آپ کو بتا دیں ملتی ہے کیونکہ آج کل جو ہے کون سی چیز ہے جو نکلی نہیں بن سکتی تو نکلی دنیا میں پیسوں کا کارے بار اتنا بڑا ہے کی آپ کو جو ہے میں کچھ پہچان بتا دیتا ہوں جو وہ کو کیا کرتے ہیں کی ناریل کے اندر چائے پتی کے بیچ جو ہے برکے اس میں خوشبو وغیرہ لگا کی اتر جو کافی اچھا اتر ہوتا ہے وہ لگا کی آپ کو کئی بار بتا دیتے ہیں کہ یہ کسطوری ہے لیکن وہ جو ہے کسطوری نہیں ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کی اگر اس کو جانچنا ہے کسطوری اوریجنل ہے یا فیک ہے دوبلی گیٹ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کی اپنے ہاتھ میں رکھو کسطوری کو اور ایک آپ سوئی لے لو پہلے اس کو سوئی کو پیاج ہوتا ہے جو گارلک جسے آپ بول دیتے ہو اس پیاج میں اس سوئی کو کسیڑو پوری کی پوری جب اس میں وہ گارلک لگ جائے گا اس کو جو ہے آپ جو کسطوری ہے اس کے اندر آپ سارا ڈال دیں اس کو اور اگر تو پھر بھی پیاج کی کچھ بو آ رہی ہے تو سمجھ لو جاتی ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں جاتی ہے اس کو جو ہے بہت ہی نیاب چیز ہے جب بھی آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کو خوشبو آنی ہی آنی ہے یہ بہت ہی زیادہ اس کی خوشبو پرماتما کی طرف سے ایسی یہ وسطو بنائی گئی ہے جو کی ہرن کی نابی کے پاس بنتی ہے تو تنتر میں اس کا جیسے ہم نے بتایا کہ جنتر وغیرہ میں پریوگ ہوتا ہے اور بھی اس کے پریوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ آپ کو جب صادق جڑیں گے تو سادنا کریں گے کبھی نہ کبھی اس کے تو جو درلپ چیزیں ہوتی ہیں جو تنتر میں استعمال ہوتی ہیں وہ کن کارنوں سے ہوتی ہیں اس میں کبھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو جیسے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہتے ہو سادنا کرتے ہو آگے بڑھتے ہو ویسے ویسے جو ہے آپ کے لیے تنتر ایک نیا جادو کی طرح جانتے ہو تنتر منطر کو لیکن تنتر منطر جو ہے بہت ہی الگ چیز ہے اس کو کر کے ہی جانا جا سکتا ہے کیونکہ ایسی ویدیہ تنتر جیسی ویدیہ شاید ہی اس دنیا میں ہو کیونکہ یہ ویدیہ بہت ہی ادبوت ہے یہ انسان کو اتنا بلوان بنا دیتی ہے اتنا وہ کاریگر بنا دیتی ہے کی اس کی کوئی حد نہیں جس ویدیہ کے پاس تنتر کی طاقت ہوتی ہے اس کی جندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھی گجرتی ہے جانے کی جو ایک سدھارن ویدیہ ہوتا ہے وہ جندگی میں دکتوں سے گرا رہتا ہے پریشانیوں سے گرا رہتا ہے لیکن ایک جو صادق ہوتا ہے اس کے پاس پریشانی آتی بھی ہے تو تنتر کے دوارہ اس کو ڈپٹا دیتا ہے جلدی تو تنتر میں بہت طاقت ہے اتنی ہتھیاروں میں بھی نہیں ہیں اگر آپ بول دو کہ میرے سے بہترین سے بہترین ہتھیار پڑا ہے یا میرے پاس رائیفل پڑی ہے یا میرے پاس بہت سارا دھن ہے یہاں تنتر کام آتا ہے وہاں نہ تو آپ کا پیسہ کام آئے گا نہ ہی آپ کی دوسری پاور کام آئے گی کیونکہ تندر بیٹھے بیٹھے آپ کوسوں دور سے کسی ایسی ودیہ بہت ہی ایک کہہ لو کہ کسطوری سے جوڑ لو کہ کسطوری کتنی درلب ہوتی ہے ویسے ہی اپنے آپ میں بہت ہی درلب ہے تندر ودیہ آپ لوگ جو ہے لوگوں کے بہکاوی میں آجاتے ہو کہ جو کچھ لوگ بولتے ہیں تندر کے بارے میں وہ کبھی کچھ سچ ہوتا ہے کچھ وہ جھوٹ ہوتا ہے تو اس میں آجاتے پکڑ لیتے ہو کہ تندر جیسا کسی نے بتایا آپ ویسا ہی لیتے ہو تندر میں جو رسک سے برا ہوتا ہے یہ سن لیا لوگوں سے یہ کیا نہیں دیکھ کوئی بھی چیز سافدانی سے کرنی چاہیے رسک ہر ایک چیز میں ہوتا ہے ایسی کوئی وستو نہیں ہے ایسا کوئی کرم نہیں ہے جس میں رسک نہیں ہوتا ہے آپ کو صرف جو ہے جاننے کی ضرورت ہے تندر ہے کیا آپ ایسے بڑے بڑے کام کر سکتے ہو جو پڑا لکھا جو ادھکاری بھی نہیں کر سکتا اس سے بھی ادھکار پاور سے کام کر سکتے ہو اور اسے کی کچھ بندشیں بھی ہوتی ہیں ان کو لے کر آگے چلنا پڑتا ہے تو اگر میں جتنا بھی تندر کا پریباشا آپ کو بتاؤ اتنی ہی کام ہے کیونکہ میں نے جو ہے میں خود ایک ہم بڑے صادق ہیں ہم نے اس تندر کو دیا ہے کیوں دیا ہے ہم بھی کوئی الگ کام کر سکتے تھے لیکن ہمارے پیڑی تندر چلتا آ رہا تھا میرے خود پتا جی ہمارے دادا جی بہت بڑے تندر کھوئے ہیں تو بہت مطلب اسے کہہ دیں کی جو ایک بار تندر کو پکڑ لیتا ہے وہ تندر کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے کیونکہ تندر جو ہے تندر جو ودیہ ہی ایسی ہے جو وقت بولتا ہے کہ تندر نہیں تو خطرناک ہے پتہ نہیں میرے سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا مجھے تو ڈر لگتا ہے شمشان جانے سے جدی ایک بار آپ نے تندر کے اوپر پکڑ بنا لی تو آدھی رات کو کسی بھی سمیں آپ شمشان میں جا سکتے ہو آپ کو کچھ دکھائی بھی دے جائے تو بھی آپ ڈر وگے نہیں کیونکہ تندر جو ہیتا ہے جب شمشان میں بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہو تو شمشان جیسے آپ کی پار چالہ بن جاتی ہے جیسے آپ لوگ جاب جاتے ہو ویسے ہی تانتری کے لیے وہ ایک اپنا کاروبار بن جاتا ہے شمشان ہی ایسی بھومی ہوتی ہے جہاں پر بہت بڑی بڑی کریائیں کی جاتی ہیں اور ملتے ہیں اگلے انہے ویڈیو میں کسی دوسرے جانکاری کے ساتھ بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو کسی اور انہے سادکوں تک بھی پہنچ آئیں چینل کو جو ہے جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب آپ سبسکرائب کر لیتے ہو جو نیچے لال رنگ کا نشان آتا سبسکرائب کا لکھا ہوا آپ جڑ جاتے ہو تو آپ کو کبھی ہمارا ویڈیو نئے آتا ہے تو آٹومیٹیک لی جو ہے آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے پہنچ جاتا ہے مل جاتا ہے آپ کے یوٹیو میں ہی اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو آپ کو جو انہے ویڈیو نئے کر کے آپ جو ہے ہر ایک ویڈیو ہماری پا سکتے ہو تو اور بھی ہم نے ویڈیو ڈالے ہیں آپ سبھی ویڈیو دیان سے دیکھیں آپ کو جو ہے سادنہ کا الگ ہی تنتر کا روح دکھائی دے گا شروع سے لے کے سبھی آپ ویڈیو دیان سے دیکھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کو بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس چینل سے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نماز کار